ہیلو ایوری ون ویلکم تو سیک سٹڈی سمارٹلی میں ہوں بلجندر سنگھ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا میری یوٹیوب چینل کے اوپر ساکت کرتا ہوں ڈیئر فینس آج میں آپ کے ساتھ ایک سوپر سٹیٹرجی شیئر کرنا ہے والا ہوں جو یو جی سی نیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے لیے آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیا آپ بھی اگزام کریک کرنا چاہتے ہو پر آپ کو پتہ نہیں لگ رہا سمجھ نہیں آ رہی کی کیسے پڑھیں کس طریقے سے پڑھیں تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اس سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کر لو ٹھیک ہے سبسکرائب کر لو سب کچھ کر دو بھائی تاکہ آپ کو ڈیلی جو ایسی ویڈیو ہیں یا آپ کو سٹڈیٹ سے رلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہتی ہیں میں آپ کو یہاں پر سم ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گا جو بوسٹنگ اپ کریں گے آپ کی پرپریشن کو کیا کریں گے آپ کی پرپریشن کو اچھا بنائیں گی آگے لے کر جائیں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ ٹائم نہ لگاتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ چیز میں نے پہلے لاسٹ سٹیٹرجی جو دو ہزار اکیس والی سٹیٹرجی تھی اس کے اندر بھی سمجھایا ابھی پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے سلیبس کو تین بھاگوں کے اندر ڈیوائیڈ کر لینا ہے کتنے بھاگوں میں تین بھاگوں کے اندر ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو پلیز یار یہ سٹیٹرجی آپ لوگوں کے لیے کلاس کو لائک کر دینا شیئر جرور کر دینا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لینا آپ کا اپنا یوٹیوب چینل رہا ہے یہاں پر فری کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی رہتی ہیں اور سب سے اچھے اور پہلے صحیح نوٹیفکیشن آپ کو یہاں پر ملتے ہیں دوسرے بہت سارے آپ کو نوٹیفکیشن ویسے بھی ملتے رہتے ہیں یہاں پر آپ کو گمرا کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے اپنا یوٹیوب چینل ہے بلکل اوفیشلی آپ کو ہر چیز کو پروائیڈ کرتا ہے تو آج یہ سٹیٹرجی بھی آپ کے لیے بہت اچھی رہنے والی ہے تو اس سٹیٹرجی کے اندر میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کیسے اپنے اگزام کو کریک کریں پر آپ کو سمجھ نہیں آرہا کی پڑھیں کیسے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے جرور اس ویڈیو کو دیکھنا سبھی بچے کہ آپ اپنا یو جی سی نیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کس طریقے سے کریک کر سکتے ہیں let do it smartly تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو پہلے تین طریقے سے اپنے سلیبز کو باٹ لینا گرین ٹھیک ہے اور ییلو اور جو آپ کا کیا ہوتا ہے ویڈ والا سب سے پہلے اے میں وہ لکھو جو ٹوپک آپ کو اے پلس والے ہیں جو آپ کو آتے آتے ہیں اس کے بعد بی گریڈ والے لکھو پھر لکھو سی والے دی والا ہمنا کوئی بھی ہمارا ایسا ٹوپک نہیں ہونا چاہیے جو ڈی گریڈ کے اندر ہے اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جو چیزیں آپ کو آتی ہیں اس کو الگ لکھو اور جو نہیں آتی اس کو الگ لکھو اور جو بالکل نہیں آتی اس کو الگ لکھو یہاں پر تین طریقے سے آپ کو اپنا سلیبز ہے وہ بانٹ لینا ہے جو آپ کا پہلے کے اندر آتا ہے یہ ایزی ہوتا ہے بی والا آپ کا کیا ہوتا ہے میڈیم ہوتا ہے اور سی والا جو آپ کا ہوتا ہے جو ہارڈ آپ کو لگتا ہے تین طریقے سے اپنا سلیبز آپ کو بانٹ لینا ہے اور یہ دو منت آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہنے والے ہیں ان منت کے اندر آپ اپنا نیٹ جی آرف کریک کر سکتے ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو مین بات جو آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ بانٹ ہوگے کیسے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آپ کا ہارڈ کوپی سلیبز ہونا چاہیے کسی بھی فون سے میں نے بہت بار سمجھایا آپ کو کہ کسی فون موبائل سے اپنا کیا نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو کبھی سلیبز نہیں دیکھنا چاہیے اس سے آپ کا دھیان بھٹکتا ہے اس سے آپ کو اچھے سے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی یہ لگتا کہ بار بار کھولنے کے اندر دکھت ہوتی ہے آپ کا ٹائم بھی بیسٹ ہوتا ہے دوسری بات میں نے آپ کو بولی ہے کہ اپنے ٹوپکس ان کو تین حصوں کے اندر آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ کونسی چیز آپ کی ویک ہے اور کونسی چیز آپ کی کیا ہے سٹرونگ والی ہے کونسی چیز آپ کی ویک ہے اور کونسے والی آپ کی چیزیں سٹرونگ ہیں کچھ چیپٹر آپ کے ویک بھی ہو سکتے ہیں کچھ آپ کے زیادہ سٹرونگ بھی ہو سکتے ہیں تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو جب یہ ساری چیزیں آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کہ کہاں پر ہمارا کیا ہے کہ ویک پارٹ ہے کہاں پر ہمارا سٹرونگ پارٹ ہے جب اتنا آپ کا ڈیسائیڈ ہو جاتا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے پھر آپ کو اپنی سٹڈی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تب بھی تو پتہ لگے گا نا سٹڈی کیسے سٹارٹ کرو گے جب آپ کے پاس سلیبس ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ یہ چپٹر کرنے ہیں اور یہ والے میرے ویک چپٹر ہیں یہ والے میرے سٹرونگ چپٹر ہیں سٹڈی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ کو دونوں چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ آپ کے ویک چیزیں کون سی ہیں آپ کی سٹرونگ چیزیں کون سی ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے سٹڈی جب بھی آپ سٹارٹ کرتے ہو تو جتنے بھی آپ کے ٹوپک آپ کرنے والے ہو ٹھیک ہے نا جتنے بھی آپ ٹوپک کور کرنے والے ہو ان کو جہاں سے مرجی پڑھو میں یہ نہیں بولتا کہ کسی ایک بندے کے اوپر dependر ہو جہاں سے ان کو برجی پڑھو پر ان کو اپنی لینگویس کے اندر convert کرنا ہے خیئے نا کیا کرنا ہے ان کو اپنی لینگویس کے اندر convert کرنا ہے تاکہ آپ کو easily وہ چیزیں کیا رہ سکیں یاد رہ سکیں اگر آپ اپنی لینگویس کے اندر اس کو konverٹ کر لیتے ہو تو آپ کو وہ چیز کیا رہتی ہے long term تک یاد رہتی ہے مطلب لمبے term تک آپ کو وہ چیزیں یاد رہتی ہیں اور آپ ہر چیز کو اچھے سے اپنے دماغ پر دھیان میں ڈال کے رکھ سکتے ہو اور نیو چیزیں بھی پڑھا کرو اگر ایک چیپٹر آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو تھوڑی تھوڑی ایکسٹر چیزیں بھی پڑھنی چاہیے نئی چیزیں آپ کو پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو اس چیپٹر کے اوپر ماسٹری آپ کی حاصل ہو جائے اور اس کے بعد اگر آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہوگی آپ کا من نہیں لگتا تو اس کے لیے میں تین ٹپس آپ کو دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو ٹوپک سے باہر نہیں جانا جلدی کیے جب تک آپ مین چیزیں ہیں جو بیسک ہوتا ٹوپک کا اس کو نہیں سمجھ لیتے اس سے پہلے آپ کو کبھی بھی ایکسٹر مٹیریل ٹوپک کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہیے دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ شوشل میڈیا جو آپ کا کیا ہے شوشل میڈیا ہے اس سے آپ کو تھوڑا دور رہنا ہے اس سے دوریاں بنا کے رکھنی ہے تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سٹڈی کرتے ہو جب بھی کوئی سٹڈی کرتے ہو تو تب ہی آپ کو ایک چیز آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی انوارمنٹ ہے نا جو آپ کا جو آپ کا انوارمنٹ آس پاس کا وہ آپ کا شانت والا ہونا چاہیے تھوڑا کمفرٹ والا جون ہونا چاہیے آپ کا مطلب جہاں پر آپ کمفرٹ ٹیبل ہی طریقے سے آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہو ایسا آپ کا انوارمنٹ ہونا چاہیے اب ہیتنی ساری باتیں کرنے کے بعد میں آپ کو تھوڑی چیزیں اور بتاتا ہوں آگے چلتے ہم لوگ سلیبس بھی آپ نے دیکھ لیا ویک اور سٹونگ پارٹ بھی دیکھ لیا سٹڈی کے لیے انوارمنٹ بھی دیکھ لیا شوشل میڈیا سے بھی دور رہے ٹوپک وائز آپ نے سٹڈی کرنی ہے بیسک چیزوں کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا اتنا سب کچھ پتا کرنے کے بعد جب آپ کیا کروگے آپ کیا کروگے اتنا سب کچھ کر لوگے تو اس کے بعد آپ کو پتا لگ جائے گا کی ایکچول میں آپ کی سٹریندھ کہاں پر ہے ایکچول میں جو آپ کی سٹریندھ ہے وہ کہاں پر ہے جو آپ کی ویکنیس ہے وہ کہاں پر ہے یہاں سے پتا لگ جائے گا پھر اپنے ویک چیپٹر کے اوپر آپ کو زیادہ ٹائم دینا ہے اور بہت سارے بچے پوچھیں گے یہ سر سٹیٹر جی کتنے ٹائم کے لیے کام کرے گی کتنے دن میں کام کرے گی دیکھو بھی آپ کو ڈیلی دو سے لے کر پانچ گھنٹے آپ کو پڑنا پڑے گا ٹھیک ہے نا دو سے لے کر پانچ گھنٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گھنٹے آپ پیپر ون کو دو گے ٹھیک ہے نا دو گھنٹے آپ پیپر ون کو دو گے اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو پانچ گھنٹے یا چار گھنٹے یہ کس کو دینے والے ہو آپ مطلب ٹوٹل آپ کو چھے سے ساتھ گھنٹے پڑنا ہوتا ہے لاشٹ ٹائم میں نے آٹھ گھنٹوں والی سٹیٹرگی بتائی تھی وہ ابھی تک میری یوٹیوب چینل پر ہے وہاں سے بہت سارے بچے ہیں پنتالیس پلس بچے کیا میں بولوں تو اس سے زیادہ ایکسٹرہ ہی بچے ہیں جو اپنا اگزام نکال گئے ہوں گے تو بھائی آپ کو پیپر ٹو کے لیے ہمیشہ چار گھنٹے دینے پڑیں گے چاہے کتنا بھی ہے اب اس کو کیسے کرنا ہے کہ ایک گھنٹے آپ لوگوں نے دیکھو میں نے اگر میں بات کروں میرے جو سٹوڈنٹس ہیں میرے پاس پڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہے پیپر ون ہے میں نے پورے کا پورا پیپر ون ہے آپ کو کروا دیا ہے بس صرف آپ کا میتھ اور ڈی آئی بچا ہوا ہے اس کو ابھی ہم پڑھیں گے اور ساتھ کی ساتھ جو آٹھ یونٹ ہماری پہلے والی ہیں ان کی اچھے سے پرپریشن کریں گے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو جب آپ سارا سی sobie では کور کر لیتے ہو تو آپ کو کیا رکھنا ہوتا ہے پھر آپ کو پیو آئی کو کے اوپر دھیان رکھنا پڑتا ہے جو کیا ہے آپ کی پرپریشن کے اندر ایک کروشیل پوائنٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کی پرپریشن کے اندر ایک کروشیل پوائنٹ ہے اگر جس بچے نپیو آئی کیو اب بولوگے کتنے سالوں کے لگانے ہیں کم سے کم پانس سے لے کر سات سالوں کے آپ کو پی وائی کیو لگانے ہی لگانے ہے یہ سولٹ آؤٹ آپ کو کرنے ہی کرنے ہے آپ کو بہت ساری ویب سائٹ مل جائیں گی ویب سائٹ کے اوپر بلکل آپ کو سیکوینس کے اندر لگائے ہوئے کہ یہ دو ہزار پانچ کے ہیں یہ دو ہزار چھے کے ہیں یا دو ہزار سترہ کے دو ہزار اٹھرہ کے ہے ٹھیک ہے آپ اگر میں بولوں تو دو ہزار سولہ سے لے کر آپ دو ہزار اکیس تک کے آپ سارے کے سارے ایم سکتے ہو ہر یونٹ کے اوپر آپ کو لگانے اب ایم سی کیو بھی ایسے نہیں لگانے سیدھی سی بات ہے اگر ایم سی کیو آپ لگا رہے ہو یا پی بائی کیو لگا رہے ہو اس کے اندر آپ کو اینالائز سسٹم یوز کرنے ہیں اینالائز اور جو آپ کا کیا ہوتا ہے پلس اینالائز کے ساتھ ساتھ اگر میں بولوں تو پلس گوگلنگ ٹیکنیک آپ کو یوز کرنی ہے کہ گوگل کے اوپر جانے آپ کو جو چیز آپ کو پہلے تو اینالائز کر کے سمجھو گی کہ کوششن کہاں سے پوچھا ہے کیسے پوچھا ہے کس پوائنٹ سے پوچھا ہوا ہے وہ چیز پکڑ ہوگی دوسری بات آپ کو جب نئی آتی اس نئی ترم آپ کو دیکھتے اس کو ساتھ کی ساتھ گوگل کرو پھر آپ کو گوگل کرتے ہی آپ کو میں نے بولا ہے کہ ایک ڈائری آپ کو رکھنی ہے چھوٹی سی دیکھنا فلش کارڈ والی ڈائری آتی ہے آپ کو پتہ فلش کارڈ آپ بنا سکتے خود کے ایک پیج کے اوپر چھوٹا سا پیج ہوتا ہے اس کی ایک سائیڈ لکھتا ہے کنسیپٹ کا نام لکھتا ہے اور دوسری سائیڈ کیا لکھ سکتے ہو اس کی مطلب ایکسپلینیشن آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب اینالائز کر کے آپ کوشن لگانے لگ جاتے ہو تو پھر آپ کو آپ کا دیماغ تھوڑا چلنے لگ جاتے آپ خود کی کیا کرنے لگ جاتے ہو سیلف اسیسمنٹ کرنے لگ جاتے ہو کیا کرنے لگ جاتے ہو سیلف اسیسمنٹ کرنے لگ جاتے ہو جب سیلف اسیسمنٹ کرتے ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پر جوڑ دینا ہے اپنا کس کو رویزن کو کس کو جوڑ دینا ہے رویزن جس کو آپ لوگ کیا بولتے ہو پریکٹس بولتے ہو پریکٹس آپ کو پھر وہاں پر آپ کو جوڑ دینا ہے کی میں نے پریکٹس کیسے کرنا ہے اور یہ چیز آپ کو اور پی وائی کیوں اور پلس پریکٹس یہ یہ دونوں چیزیں آپ کو کیا بنائیں گی یہ تیسرے پی کا جنم کر دیتی ہیں جس کو آپ کیا بولتے ہو پرفیکٹ بولتے ہو پھر آپ ہر چیز کے اندر ماسٹری حاصل کرنے لگ جاؤ گے اور مین جو کمسیپٹ یہاں پر آپ کا رہتا ہے وہ آپ کا رہتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کے اندر کیا رہنا ہے سٹک رہنا ہے جو بھی ڈیسیپلین آپ لوگوں نے بنانا ہے جو بھی ڈیسیپلین آپ لوگوں نے سیٹ کی ہے اس کے اکورڈنگ آپ ڈے بائی ڈے کے اندر سیٹ کرو کہ میں نے یہ کرنا ہے اتنی یونٹ کو میں نے کور کرنا ہے تو اتنی ساری چیزیں بچے آپ کو کرنی پڑے گی میں دوارہ پھر سمجھا دیتا ہوں پوری کی پوری سٹیٹرگی آپ کی بہتی نورمل سٹیٹرگی ہے دس سے پندرہ منٹ کے اندر میں نے کور کرنی تھی کیونکہ ایک گھنٹے کی بنا دوں گا تو آپ کو ایک گھنٹے کی سٹیٹرگی سمجھنے کے لیے دو دن لگ جائیں گے تو تب ہی میں نے یہ پندرہ سے بیس منٹ کے آپ کی جو سٹیٹرگی ہے یہ بنائی ہے بھائی آپ کو سب سے پہلے اپ آپ کو اپنا سلیوز ہے اس کو بریک کرنا ہے بریک کرنے کا مطلب ہے اے بی سی ٹیکنیک کا یوز کرنا ہے اے بی سی ٹیکنیک کون سی تھی آپ کی میں نے آپ کو بتایا ہے اے بی سی ٹیکنیک ہے جو اے کا مطلب ہے جو ویری ایزی ہے ٹھیک ہے بی کا مطلب ہے جو میڈیم ہے سی کا مطلب ہے جو آپ کو آتے ہی نہیں ہے بلکل ہی نہیں آتے ہیں تو بھئی اے بی سی ٹیکنیک کا یوز کروگے آپ اے بی سی ٹیکنیک کا یوز کرنے کے بعد آپ کیا کروگے جتنے بھی آپ کے بھائی چی چیپٹر رہتے ہیں سی والے جو ان کو بلکل انٹچ مت چھوڑنا کیا پتہ وہیں چیپٹر سے آپ کا کوششن بن جائے جتنا آپ پڑھ کے جاؤ اور ایک ٹائم ٹیبل بناو سیٹ کرو اور جتنے بھی کنسپٹ پڑھتے ہو جو انٹچ چیزیں آپ کی سارے کے سارے اپنی لینگ بیس کے اندر لکھو اپنے نوٹس بناو اب بہت سارے بچے کیا بولتے ہیں سر پی ڈی ایف پروائیڈ کر دو پی ڈی ایف پروائیڈ کر دو دیکھو اپنے نوٹس جب تک نہیں بناوگے تب تک آپ اپنا ایکزام کریک نہیں کر پاتے ہو پھر آپ کو جب پوری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں پھر آپ کو اپنی ویکنیف اور آپ کی سٹرنٹھ پتہ لگ جاتی ہیں سٹرونگ آپ کا ہوں ویک آپ کا ہوں پھر آپ کیا کر لیتے ہو ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے ڈیلی اس چیز کے اوپر دھیان دیتے ہو پھر ایم سی کیوں لگاتے ہو پھر سیلف اسیسمنٹ آپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو پھر اینالائز ٹیکنیک کا یوز کرتے ہو پھر ساتھ میں گوگلنگ کا یوز کرتے ہو تو میں آپ کو ساری چیزیں ایک ایک پوائنٹ لکھ دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کا کیا ہوتا ہے سلیبس کا یوز کرتے ہو سلیبس کو پڑھتے ہو سلیبس کو پارٹیشن کرتے ہو اے بی سی جو ٹیکنیک ہے اس کا یوز کرتے ہو نمبر دو پہ اگر میں بات کروں تو ویک چیزیں آپ کی کونسی ہیں اور آپ کی سٹرونگ چیزیں کہاں بیٹھ کر پڑھنا ہے کیسے بیٹھ کر پڑھنا ہے اور کب آپ چار سے چھ گھنٹے اپنے اگزام کو ٹھیک ہے نا دو سے لے کر پانچ گھنٹے ایسا بولا ہے نا تو چار گھنٹے اس کے لگا لو پیپر کو کو چار گھنٹے دینے دو دینے پیپر بن کو تو کب کب آپ پڑھ سکتے ہو کتنا آپ کو پڑھنا ہے کیسے آپ کو پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو سمچھائی دیا ہے اینالائز ٹیکنیک کا یوز کرنا ہے ایم سی کو جب آپ لگاؤگے یا جو آپ کے پی وائی کو ہیں وہ آپ کو پانچ سے سات سال کے لگانے ہے اور وہاں پر آپ کو اینالائز جو سسٹم ہے اس کو آپ کو یوز کرنا ہے تاکہ اینالیسی سے آپ کو پتہ لگے گا آپ کا جو سیلف اسیسمنٹ ہے وہ آپ کا ہوگا کیا ہوگا آپ کا جو سیلف اسیسمنٹ ہے آپ کا وہ اسیسمنٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جس سے آپ کی کمیاں اور بھی آپ کو سٹینٹھ اور ویکنیس پتہ لگیں گی اور وہاں سے آپ آپ کیا کروگے جو چیزیں آپ کو نئی ترمیں ملتی ہیں ان کے لیے آپ ایک ڈائری لگا سکتے ہو فلیش کارڈ کا یوز کر سکتے ہو جس سے آپ ایک پیج کے اوپر ایک چھوٹے سے پیج کے اوپر اس ٹوپی کو کور کر سکتے ہو اور اسی ساری چیزوں سے آپ اپنا اگزام میں کریک کر سکتے ہو اور سب سے موسٹ کروشل جو چیز ہے آپ کی وہ آپ کے کروشل چیز جو آپ کی آتی ہے کئی بار نا ایسٹیز ایج آپ کی چیزیں آ جاتی ہیں وہ آپ کی اٹھکے آتی ہیں پی وائی کیو سے تو پی وائی کیو کوئی بھی بچہ لگانا مت بھولنا پی وائی کیو کی آف کیا بولتے ہیں سکسیس ہے آپ کا اس ٹائم پر کروشل پارٹ ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو ٹوٹل جتنی بھی آپ لوگوں نے اپنے چپٹر پڑے ہیں ان کی رویزن آپ کو پریکٹس کرنی ہے ان کی جو رویزن ہے آپ کو وہ اچھے سے کرنی ہے رویزن کر کے جتنی بھی یونٹ ہیں ہر یونٹ کو مطلب جتنے مرجی چپٹروں کم سے کم دس پیجوں ٹھیک ہے نا زیادہ سے زیادہ میکسیمم دس پیجوں سے اوپر یا کم سے کم آپ کے دس پیج تو آپ کو اس کا کیا بنانا ہے ایک طریقے کا کرکس بنانا ہے کیا بنانا ہے آپ کو کرکس آپ کو بنانا ہے اس چیز کا کمپیریٹیو چارٹ بنا لینا ہے کرکس نکال لینا ہے اس کا ٹھیک ہے جس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو ان کے اندر آپ ساری ساری جو پرپریشن ہے اس کو آپ برش اپ کر سکتے ہو جب آپ کا ایکزام ٹائم آئے گا ایکزام سے پانچ دن پہلے یہ چیزیں آپ پڑھنا سٹارٹ کر دو گے کرکس والی اور نئی نئی چیزیں باقی میں نے ساری چیزیں آپ کو کرواتا جا رہا ہوں میں جتنے بھی ضروری ہیں ڈیپ لی پڑھاتا جا رہا ہوں اور بھائی رویزن والا جو سسٹم ہے وہ بھی ساتھ میں ہم لوگ چلائیں گے ابھی ہمارے پاس صرف اور صرف 40 دن کا ٹائم ہے اس کے اندر ہمیں پیپر ٹو کی جو چھے یونٹ آپ کی بچی ہوئی ہیں ان کو کور کرنا ہے پیپر ون آپ کا بلکل آسانی سے کور ہو چکا ہے پیپر ٹو کے اندر تھوڑا ایک منتھ جو میرا نیٹ خراب رہنے کی وجہ سے پروبلم آگی تھی اب میں اس کو کور کرنے کی بہتیج زیادہ کوشش کروں گا ایک دن میں دو دو تین تین کلاسیز ہم پیپر ٹو کے اوپر ہی کریں گے اور ایک سائٹ کے اوپر ہم لیگل ایسپیکٹ بھی سٹارٹ کر دیں گے جلدی سے جلدی بڑی یونٹ ہے تو ڈیئر فرنس اس کے بعد بینکیم وغیرہ جو میں جلدی جلدی آپ کو میراثن کروا کر کے ساری چیزیں کور کروانے کی کوشش کروں گا تو پلیز بنے رہیں جلدی سے جلدی ہم ساری چیزوں کو کور اپ کریں گے یہ سٹیٹرگی تھی آپ لوگوں کے لیے اس سٹیٹرگی کو دھیان سے دیکھنا جو جو میں نے باتیں بتائی ہیں تھوڑا فاسٹلی میں نے بتا دی ہیں کیونکہ یہ میں ویڈیو ہے رات کے 11 بجے بنا رہا ہوں یا 12 بجے بنا رہا ہوں لیکن بھائی اس کلاس کو آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھنا ہے یہ کلاس آپ کو کل صبح مل جائے گی میں آپ کا نوٹیفکیشن اس کا لگا دوں گا تو ڈیئر فرنس اس سٹیٹرگی کو جرور آپ لوگوں نے فولو کر لینا ہے اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کچھ tips and tricks دے دیتا ہوں بھائی کچھ tips and tricks دے دیتا ہوں تو بھائی اس چیز کے لیے آپ لوگ ایک بار رکھ جانا سبھی بچے اس tips and tricks کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو consistently آپ کو صرف اور صرف یہ جو دو منت کا ٹائم ہے میرے ہی ساب سے آپ کے پاس دو منت کا ٹائم ہے ابھی بھی آپ دو سے تین منت کا ٹائم ہے آپ کے پاس اگر میں بولوں تو اگر پوچھو گے کیسے ہے اگر آپ دن رات ایک کرتے ہو جتنا ٹائم میں نے بولا ہے پانچ ڈس گھنٹے بولا ہے آپ ڈس گھنٹے دیتے ہو پڑھائی کو تو ڈبل ٹائم ہو جائے گا آپ کے پاس موڈیفکیشن کرو گے موڈیفکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ بک سے پڑھتے ہو as please as اگر آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر ٹیپ لیتے ہو تو آپ کو پڑھنے کا کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کو بالکل بھی فائدہ اس چیز کا نہیں ہونے والا آپ آپ اپنے شبدوں میں لکھو ہر چیز کو اپنی لینگویز میں لکھو اب میں نے سوچ لیا کہ ساری چیزیں آپ کو جس طریقے logical reasoning پڑھائی ہے ویسی آپ کو ساری چیزیں میں پڑھانے والا ہوں ٹیپس اینڈ ٹرکس کی اگر میں بات کروں تو کچھ کچھ جتنے جیسے آپ لوگوں کی ہم لوگوں نے فون بنائی تھی ٹھیک ہے نا اس کے اندر کس کے اندر بنائی تھی یہ logical reasoning کے اندر اسی طریقے بہت ساری جیسے پوسا بنائی تھی ٹھیک ہے نا پوسا بنائی تھی اس طریقے آپ ہر چیز کو یاد کر لو easily آپ کو یاد رہے جیں گی daily and weekly revision کرو جو چیزیں آپ کو پڑھائی ہیں اس کو daily یا weekly revise کرتے رو give more time to some who feel hard جو چیزیں آپ کو hard feel ہوتی ہیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ time دینے کی کوشش کرو ایک گھنٹہ آپ کو searching کرنی ہے اگر کوئی نئی term میں ملتی ہیں تو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو سرچ کرنے ڈیلی پچاس mcq آپ لوگوں کو کرنے اور میں بھی یہاں پر stick رہوں گا یا میں بھی یہ بول دیتا ہوں کہ جو آپ کے 20 آپ کو یا 15 daily کے جو آپ کو کیا کروائے جاتے ہیں mcq کروائے جاتے ہیں وہ میں کرواتا رہوں گا اور بھائی یہ آپ کے لیے most most crucial آپ کے لیے جو کلاس ہے وہ دوپیر کو دو بجے ہوتی ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو بھائی ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کو شوشل میڈیا سے دور رہنا game نہیں کھیلنی chatting نہیں کرنی movie نہیں دیکھنی یہ سارے کام ہیں آپ ایک دو مہینے کے لیے چھوڑ دو اس کے benefit ہیں آپ کو long term تک memorize رہے گا 10 سے 12 12 provision کرنا ہر چیز کی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو daily وہ چیزوں کو دماغ میں گھواؤں تاکہ وہ چیزیں آپ کے یاد رہیں every new things to learn آپ کو ہر نئی چیز کو learn کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں اس کے لیے آپ کو googling کرنی ہے effective notes بناو جس کے اندر اپنی language میں ہر چیز کو prescribe کر کے لکھو تاکہ آپ کو ہر چیز آپ کو مل جائے ہر چیز کے بارے میں آپ کو knowledge رہے concept کی clarity کو آپ بناکے رکھو follow کرو regular strategy کو تب ہی آپ کو fully جب تک آپ satisfaction نہیں مل جاتی آپ کو کی بھائی میں نے اب اتنا کام کرنا تھا اتنا کرنی لیتے تب تک آپ کو سونا نہیں ٹھیک ہے نا کھانا نہیں کھانا اپنا ٹھیک ہے نا مطلب اس target کو پورا کر کے ہی آپ کو سانس لینا ہے بس اتنا کہنا ہے کا مطلب ہے باقی آپ اپنی ڈائٹ بھی اچھی رکھو یار بھائی ڈائٹ کا جھان رکھو تلا فلا مت کھاؤ زیادہ ٹھیک ہے نا ڈائٹ ایسی رکھو صرف juice بغیرہ پیلو ٹھیک ہے نا جو ڈائٹ ہلکی ڈائٹ ہے تاکہ آپ کی preparation کے اندر کوئی بادہ نہ آئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کچھ اور بھی tips ہیں جیسے consistency analyze کرنے آپ کو 100 mcq آپ کو ایک week کے اندر آپ کو 100 mcq لگانے ہوتے ہیں end of the week آپ لگا سکتے ہیں analyze کرو method کو give more to some ٹھیک ہے نا یہاں پر اگر میں بولوں تو آپ کو give more time جو hard آپ کو feel ہوتی ہے ان کے اوپر اور ایک گھنٹہ googling یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں 24 گھنٹے آپ کو کیا رہنا ہے motivated رہنا ہے بھائی daily کے task رکھو concept clarity رکھو تو بھائی اتنا ہے سب کچھ میں نے آپ کو بتایا please ساری چیزیں اپنے دماغ میں رکھ لینا اور تب ہی آپ کا net grf exam ہے جو crack ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو 20 minute کی ہے مل جائے گی کل تو thank you all friends i hope کہ یہ آپ کو strategy اچھی لگے گی اس کے اندر جو tips and tricks بتائیں وہ آپ کے کام آئیں گی تو thank you all friends take care bye bye ملتے ہیں next ویڈیو کے اندر next notification کے ساتھ اچھی strategy اور اچھی tips کے ساتھ اور classes میں دیکھتے رہا کرو daily آپ کی جو classes ہوتی ہیں وہ classes ہیں صبح 11 بجے ہوتی ہے پھر آپ کی 2 بجے ہوتی ہے پھر 7 بجے پھر 9 بجے تو thank you all friends take care bye bye